اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یا اعترام والا ہے واجد علی ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان واجد علی بخاری ناظرین اگرامی اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بائی سے تئیس سالہ لڑکی غلام فیضہ پرینگنٹ حالت میں کھڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس طرح کے حالات سے ہمیں بچائے جب امیر لوگ غریبوں کو زکاة نہیں دیں گے اتیات نہیں دیں گے اپنی تجوریوں سے مال خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کے عذا بھی آئیں گے سلا بھی آئیں گے زلزلے ہی آئیں گے بیماریاں ہی مسلط ہوں گی کبھی جنور میں بیماریاں مسلط ہوتی ہیں اور کبھی انسانوں میں بیماریاں مسلط ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیچاری رو رہی ہے کہ کاش کوئی مسلمان مجھے زکاة دیتا اور میں اس خبیص انسان کا بھی جانوں گا جو اس کا شور ہے چاہیے برا سمجھیں اس بطمیز کے بارے میں میں جانوں گا وہ بندہ اس کی کیوں نہیں سپورٹ کر رہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دی ہے کیا وہ کر رہا ہے پرینٹ حلط میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ادھر بھی اس کا بچے کا اللہ نہ کرے ڈلیوری کیس ہو جائے تقدیر کا تو کوئی پتہ نہیں نا چلیں مزید ٹیمز آئے کی ہوئے بغیر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیوہ علیکم اسلام بھائی اچھا ناظرین آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑی ایکٹنگ سمجھائی ہے نے تیار کیا ہو بھائی میں کوئی شفقہ چیمہ ہوں میں کوئی سلطار نہیں ہوں میں کوئی مصطفیٰ قریشی ہوں میں کام مسلمان ہوں ہم دردی والی سمہ الحمدللہ رب العالمین میں ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں میں آپ لوگ کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو نیک سبسکرائبر کہتا ہوں آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نمبر لگا کے چلا جاؤں گا اور کافی ساری ویڈیو میں میں نے اپنے نمبر لگانے ہی چھوڑ دی ہیں باجی آپ پریگنٹ حالت میں گھر آرام کریں سوئیں آپ کو بستر کی ضرورت ہے انار کی پھلوں کی اور دوائیوں کی ضرورت ہے آپ کیوں میڈیا سے آگے مدد مانگ رہی ہیں میرے بھائی پہلے یہ بات ہے کہ ایک شریف عورت کیوں میڈیا پہ آئے گی آپ خود بتائیں گھر کی پریشانی ہے مجھبوریوں نے لائیا ہے میڈیا میں مجھے یہ بتاؤ شوہر کیا کرتے ہیں میرے شوہر کا اپنا رکشا تھا اس نے پیچ کے میرے ابو کا علاج کروایا ہے دوسرالیوں نے کہا ہے جب تک یہ اس کا والد نہیں صحیح ہو سکتا یہ اپنے والد کے یہاں ہی رہے سچ سچ بتاؤ شوہر جوہ شوہ تو نہیں کھیلتا مشوق ہیں تو نہیں پسائی زناب بازیاں تو نہیں کرتا کیونکہ کچھ پہلے صحیح تھا ہمارے ساتھ جب سے شادی ہوئی ہے تو آپ صحیح ہے میرے والد کی شوگر کے وجہ سے ٹانگ کٹی ہے دیکھتا تھا اچھا بھلا اچھا ڈوکٹر کیا کہتے ہیں کتنے دنوں کے بعد یہ ڈیلیوری ہونی ہے آپ کی میرے بھائی ابھی چار مہینے پڑے ہوئے ہیں چار مہینے پڑے ہوئے ہیں بچی ہے بچے میرے بھائی ابھی کچھ نہیں بتایا ہمارے بھائی پیسے ہی نہیں ہے میڈیسون کے لیے چیک اپ کے لیے کہاں سے کڑوائیں الٹرا سونڈ دروانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے امیر کی بچییں ہوتی ہیں تو وہ الٹرا سونڈ کر کے رکھتے ہیں اگر بیٹا ہوتا ہے تو پورے ایک سال پہلے آٹھ مہینے پہلے جشن کا میدان جو ہے نا وہ گرمات دیتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا ہونا ہے تو ہم بہت بڑی پالٹی کریں گے غریب یہ بچاری ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا پیٹ ظاہر ہو رہا ہے اب یہ عورت ذات ہے میں کیا آپ کو یہ کمیز اوپر کر کے دکھاؤں کہ اس کا پیٹ دیکھو اور بچے کا انٹرویو کروں کوئی خدا کا خوف کریں ان لوگوں کو دیں کیا مانگنا چاہتی ہیں بولیں میں حق اور انصاف مانگنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں مانگنا چاہتی حق اور انصاف کیا مانگنا چاہتی ہیں کوئی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ جی نہیں کوئی بیڈیو ہی زیادتی بس مجبوریوں نے گھر کی مجبوریوں نے کھڑا کر دیا مکان اپنا رینٹ کا ہے جی نہیں رینٹ کا ہے سات ہزار کھڑایا دیتے ہیں ابو کیا کرتے تھے میرے ابو کا گوشت کا کام تھا پھر وہ بھائی نے سیاست سے مکان بیچا تو سب کچھ لے کے اپنے سسرالیوں میں چلا گیا اس کی رب میریج کی شادی تھی بھائی نے نکال دیا گھر سے جی نہیں اس نے مکان بیچ کے اپنے سسرالیوں میں چلا گیا حصہ نہیں دیا جی نہیں سیاست سے بیچا ہے اب کچھ لے کے چلا گیا ناظرین ڈوب کے مار جانا چاہیے ایسے بھائی کو بہنیں تو بڑی مان کرتی ہیں جب بھائی پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لانتی بھائی ہوتے ہیں جو مکان کو دکان کو بیچ کر بہنوں کا حصہ ہی مار دیتے ہیں اچھا میری بہن شوہر آپ کے چلیں محنت مزدوری کر رہے ہیں پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ میری ویڈیو بند کر دیں مجھے ویڈیو نہ چلائیں مجھے رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہی آئی ہیں میرے بھائی میں اپنی مرضی سے ہی آئی ہوں مجھے بتا ہے آج میں نے کیسے روٹی کھائی ہے کیا کھایا تھا میں نے سکھے روٹی پانی میں ڈپوکے کھائی ہے اس لیے اس لیے میں بریانی آپ کے لیے منگوائی ہے ٹھیکے لے کر رہا ہوں یہ بھائی کا کندہ ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بتاؤ اب بچہ پیٹ میں ہے بیمار ہے کیسا ہے تھوڑی سے حالات سے بتائیں نا کہ کیا چل رہے ہیں اندر میرے بھائی مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے میں نے چیک ابھی نہیں کرویا میرے باس پیسے ہی نہیں ہوتے میرے والی چنے بیجتے تھے گوش کے بعد ان سے نہیں وہ کام ہوا لターسیاں تو میں کرنے کے لیے جاتی ہوں لوگ دیکھتے ہیں چانے بیجتے ہیں بھائی بھائی بھی ہے بسوں میں بیجتے ہیں offline اڈے پہ بیجتی ہیں گلی مولنے میں بیجتی ہیں کیسے بیجتی ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ بھوجے ہوئے چندے کہاں پر آپ بیجتی ہیں میرے بھائی سکولوں کے باہر مدرسوں کے باہر جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز ہی آتے ہیں ان کو خدا کی قسم کبھی لے لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں خدا کی قسم یقین کریں ہم لوگ جب دستر خان پر بیٹھتے ہیں چار ڈشیں پکا کر بیٹھتے ہیں چار ڈشیں اور کوک سپرائٹ کی بوتل علیدہ سے رکھتے ہیں کہ کھا کے ایک اچھا سا ڈکار بھی آنا چاہیے اور افسوس کی بات ہے جو اللہ رب العزت نے آپ لوگ پر زکاة فرض فرمائی ہے آپ لوگ کی زکاة بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی اچھا کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کا بندہ غریب ہے آپ ہمارے سے شادی کر لو شادی والوں کے لئے کیا پیغام جاری کریں گی نہیں میں نہیں کر سکتی ایک نے نہیں ساتھ دیا تو دوسرے کیسے دیں گے میں اپنے والد کے سر پہ ہی رہنا چاہتی ہوں بس 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 حوصلہ رکھیں ناظرین میں بہت زیادہ رونا دونا ہو رہا ہے تو میں آگے پریشان ہوں کچھ اور بھی پریشانی ہے میں ان کا نمبر لگا رہا ہوں تو خدا کے واسطے شادی کا ارادہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تو یقین کریں اتنا خوف آ رہا ہے کہ خدا زمین کھو دے تو ہم گر جائیں اس میں ہم لوگ جوے پہ پیسہ لگاتے ہیں شادی بیاؤں پر پیسہ لگاتے ہیں کسی کو ڈونیٹ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اتنا یہاں پر خرچ کر لیا ہے اگر کوئی پانچ دس ہزار بیس ہزار اگر آپ لوگ بیج دو گے اس کو تو کون سا آپ غریب ہو جاؤ گے اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ دینے سے مال بڑھتا ہے کام نہیں ہوتا تو نمبر بتاؤ جی میرے بھائی ہمارا نمبر 0304 4085 301 مجھے دینے بھی کس نام سے بنا ہوا جائے جی عمران کے نام سے نہیں نہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ آپ کے بھائی کا کند ہے چپ کر دیں چپ کر دیں چپ کر دیں تو ناظرین مجھے اجازت دیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ